آج ہم نے چنہ پلاو تیار کیا ہے بہت مختلف انداز میں بہت مزیدار سپائسی قسم کا کس طرح بنایا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کر لیجئے سبسکرائب بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ نوٹکیشن آپ کو ملے اس کے علاوہ فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور ویڈیو کو سکپ نہ کرا کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میری ویڈیوز میں آپ کو جو بھی خامیاں یا خوبیاں ہیں وہ پوری نظر آئیں اور آپ مجھے فیڈبیک میں بتائیں کہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور مجھے اور کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ مجھے واش ٹائم کی ضرورت ہے تو آپ جب ویڈیو کو سکپ نہیں کریں گے پورا دیکھیں گے تو مجھے واش ٹائم بھی ملے گا تو چلیئے آئیے تیار کرتے ہیں چنے والے جاوال ایک مختلف انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کہ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چنہ پلاو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے بنا رہی ہوں ڈیفرنٹ رسپی ہے جیسے عمومن چنہ پلاو کی ہوتی ہے لیکن یہ میرے اپنے انداز میں ہے بہت ہی مزے دار بنتے ہیں ٹائے ضرور کیجئے گا سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کپ چنے لیکن میں نے تقریباً تین گھنٹے پہلے بھی گوئے تھے اور اس کو پھر میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب بھی اس میں میں نے تقریباً سات گلاس پانی ڈالا ہے کیونکہ ہمیں چنوں کے گلانے کے علاوہ اس کا جو یخنی ہے وہ ہمیں چاہیے کیونکہ ہم یخنی میں ہی چاول بنائیں گے جو کہ زیادہ مزے دار بنیں گے ہم نے چنے نہیں گلانے صرف اس کا پانی خوشک نہیں کرنا تو اس لیے میں نے سات گلاس پانی ڈال کر چنے اُبلنے کے لیے رکھ دی ہیں ایک کپ چنے تین گھنٹے پہلے بھی گوئے تھے ہم اس میں جو چیزیں ڈالیں گے اس میں کڑی پتہ ہے جو کہ بہت ہی اچھی خوشبو دے گا گرم مسالوں میں سے جو میں مسالے ڈال رہی ہوں یہ خوشبو کیلئے ڈال رہی ہوں اس میں زائکے کے ساتھ ساتھ خوشبو یقینی ہے تو دو کڑی پتہ لے لیا ہے میں نے تین عدد لونگ ہیں دس بارہ کالی میرچے ہیں تھوڑی سی ادار چینی ہے ایک چمچ جو ہے کھانے کا چمچ جو ہے وہ دھنیا ہے ساب الدھنیا ایک چمچ سونف ہے میں نے اس کو پیسا نہیں ہے آپ اس کو باندھ کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ نمک ہے تو میں تمام چیزوں کو ایسے ہی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو دھنیا اور سونف کو باندھ کر بھی ڈال سکتے ہیں اچھا جی اب میں بند کرتی ہوں کو ککر کو اور چنوں کی گلنے تک جتنے بھی ٹائم میں آپ کو ککر گلاتا ہے کیونکہ ہر کسی کے پاس ککر جو ہے وہ ایک مختلف قسم کا ہی ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے ہر کسی کو کہ چنے کتنے ٹائم میں گل جیں گے تو جو میرا ککر ہے اس میں تقریباً یہ چنے جو ہیں تقریباً پونا گھنٹا لگے گا چاولوں والے چنے بنانے کے لئے ٹھیک ہے تو میں آپ سے ملتی ہوں چنے کے گلنے کے بعد جی ککر ہم نے کھول لیا ہے تقریباً چالیس منٹ کے بعد اور چنے الحمدللہ ہمارے اتنے گل گئے ہیں کہ گل بھی چکے ہیں اور کھڑے کھڑے ہیں اور ہمارے پاس یخنی بھی اس کی موجود ہے اور اب ہم اس کو سائٹ پر کرتے ہیں اچھا جی تقریباً آدھا کپ گھی میں نے ایک دیکچے میں ڈال کے رکھ لیا ہے انگریڈینز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی اس میں میں ڈالتی ہوں دوہ درمیانے سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاس اچھا جی پیاس ڈال دی ہے اور پیاس کو ہم اپنی مرضی کی مطابق براؤن کریں گے اگر آپ کو چاولوں کا کلر وائٹ چاہیے تو آپ نے پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا بس تنہیرہ سا کرنا ہے اور پھر اگر آپ کو چاولوں میں کلر چاہیے ڈار کھلکا تو آپ اس حساب سے پیاس کا کلر کر سکتے ہیں لیکن جلائیے گا مت سر آپ نے کلر دینے کے لئے پیاس کو براؤن کی حد تک کرنا ہے کالا نہیں کرنا آپ نے جلانا نہیں ہے تو میں اس کو میڈیوم کروں گی کیونکہ مجھے سرپ میڈیوم سا کلر چاہیے تو میں میڈیوم براؤن کروں گی اس کو تاکہ ہمارا ایک اچھا سا مسالہ بھی بنے اور چاولوں میں اچھا سا کلر بھی آئے دیکھیں اتنا گولڈن براؤن سا ہو گیا ہمارا پیاس تو میں اس میں دو کھانے کی جماسی لیسے ندرکا پیسٹ دیکھیں یہاں پر پیاس کا کلر نکلتا ہے اس طرح نکلتا ہے جب آپ ایک حد تک پیاس براؤن کر لیتے ہیں جس طرح آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو اس میں آپ تھوڑے سا پانی کا چھینٹا لگاتے ہیں اور پیاس کا گھوماتے ہیں پھر تھوڑا سا پانی اور ڈالتے ہیں تو آپ کے پیاس کا کلر نکلتا ہے اور یہ اتنا ہوتا ہے جتنا آپ کو چابلوں میں کلر چاہیے ہوتا ہے تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے چاہلوں کا کلر کیسا ہوگا بس لائٹ سا لائٹ براؤن سا کلر ہوگا کیونکہ مجھے زیادہ ڈالک کلر والے چاہل جو ہیں وہ پسند نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس سے زیادہ کلر کر سکتے ہیں تو ایک سے دو منٹ میں اسے چلاوں گی دو منٹ میں نے لیسن ادرک کا پیسٹ بھی چلا لیا ہے اس میں اور یہاں پر میرے پاس تین ادرک ٹیماٹر تھے وہ میں نے کاٹ لیا ہے اور میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھا سا ہم بھولنے گے ٹھیک ہے ٹیماٹر زیادہ میں نے ڈالے ہیں کیونکہ میں دائی شامل نہیں کر رہی ہوں ٹیماٹر سے بناوں گی کیونکہ ٹیماٹر سے کلر جو ہے وہ اس کا بہت ہی اچھا سپائسی سا آئے گا کیونکہ میں تھوڑے سے مسائلے والے بنا رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے انداز میں بنا رہی ہوں باقی چینہ پلاو کی اصلی والے چینہ پلاو رسپی جو ہے وہ میں دے چکی ہوں آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لنک دیں تو دیکھئے مجھے لنک نہیں دینا آتا میں نے بہت کوشش کی مجھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں مجھے نہیں کرنی آرہی چینل پر جو کہ جس کی وجہ سے مجھے کافی نقصان بھی ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سب سے کھا دیں گے مجھے پہلے تو سب سے پہلے تو مجھے ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کرنی آرہی تھی تین مہینے چینل بنا رہا اور میری کوئی ویڈیو چینل پر نہیں تھی کیونکہ مجھے اپلوڈ ہی نہیں کرنا آرہا تھا ویڈیو آپ دیکھتے ہیں میں سے ویڈیو بنا کر ایڈٹ کر کے اور اپلوڈ کر دیتیوں اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا نہ مجھے تھم نل لگانا آتا ہے نہ مجھے ٹائٹل دینا آتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا بہت مشکلوں سے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو پلیز پلیز آپ لوگ میری حلپ کریں مجھے واش ٹائم دیں میری ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں تاکہ ویڈیو وائرل ہو اور مجھے میرا واش ٹائم پورا ہو اور میں من مجھے دعا کریں میرے لئے اور آپ پلیز ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں سکپ نہ کرا کریں آئند تک دیکھا کریں تاکہ میری حلپ ہو سکے آپ لوگ ہی ہیں جو مجھے کامیاب کریں گے تو آپ دیکھیں ٹوماٹر جو ہیں وہ ہو رہے ہیں نرم تو ہمیں بہت زیادہ نرم بھی نہیں کرنا ان کو تو گھلانا نہیں ہے مسالوں کی طرف آ جاتے ہیں دو تین ہری مجھے لیے باریک کاٹلی ہیں ادھر چائے کا چمچ زیرا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے گرم مسالوں کی طرف آجاتے ہیں مچ لال مرچ کا پاؤڑر ہے تھوڑی سی ہلدی لی ہے کلر کے لیے ایک چائے کا چمچ ہے ادھرہ مرچ یہ تمام مسالے میں میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور سبھول لیں گے دو تین منٹ مسالوں کو اس کے علاوہ میں نے دھائی کپ چاول بھی ہے جو دھو کر دیا ہے میں نے چاول کو پہلے سے بھگو دیا تھا تقریباً دس منٹ ہو جکے ہیں چاول کو بھیگے ہوئے تو اسے تک ہمارا مسالہ تیار ہوگا تو چاولوں کا ٹائم جو ہے وہ ہو جائے گا پورا اس پر کرتے ہیں مسالہ بھون گیا ہے اور یہاں پر چنے جو ہیں وہ میں نے نکال کر سائد پر کر کے رکھ دیئے تھے میں اس میں ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم چنوں کو بھی جو ہے وہ بھون لیتے ہیں دو تین منٹ میں بھون لیں گے چنوں کو بھی یفنی کو میں نے دھاڑ لیا تھا چنوں کو بھی ہم نے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں یفنی شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یفنی کو میں نے نتھار کے ڈالا ہے کیونکہ نیچے سونک اور دھنیا ہے اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ چاہیں تو اس کو باندھ کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی بھی دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو اب اس پر شامل کریں گے ہم نمک تو میں ایک چاہ کے چمچ میں پہلے شامل کر چکی ہوں اب یہاں پر ہم نے ڈھائی کپ چاول لیا ہے تو میں یہاں پر ڈھائی چاہ کے چمچ جو ہے وہ نمک ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو اور یہ ڈھائی چمچ اس میں نے نمک شامل کر دیا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہلا دیں گے چاہ کے نمک مکس ہو جائے اچھی طرح وائل آ گیا ہے تو ہم ڈھائی کپ جو چاول ہم نے بھگو کر رکھے ہوئے تھے وہ اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ڈال کر ہم نے اس کو مکس کر دیا اچھے طریقے سے اور اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں تقریباً دو تین مینٹ میں اس کو ڈھاک کر پکاؤں گی تیز آنچ پر ہمیں پانچ مینٹ ہو گئے ہیں ہمیں تیز آنچ پر رکھے ہوئے میں اس کو کھولتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہمارے چاول یہ دم پر آ گئے ہے تو ہم اس کو دم پر لگاتے ہیں یک دیکھیں پیالے نچے سے GOT میں Oh 사고 ہمارے چاول سے چاول ٹیار ہو گئے ہم جانتے ہیں اکڑا لگا لیں ہم نے اس طرح کپڑا لپیٹ لیا ہے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں بیچگی کے اوپر یہ دیکھیں تاکہ ہیٹ جو ہے وہ ہماری نہ نکلے تو اس کو ہم تقریباً دو منٹ پہلے تیز آنچ پر اس کے پاس لو آنچ پر دس منٹ کے لیے رکھیں گے تقریباً دس منٹ گزر گئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اتھا کر چاولوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی ہمارے چاول جو ہیں وہ بلکل تیار ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی چنہ پلاو جو کہ میرے اپنے انداز میں ہے اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملے ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور پلیز اینڈ تک دیکھا کریں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے چنہ پلاو جو ہیں وہ بہت اچھے تیار ہوئے ہیں تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسے پی آپ کو کیسی لگی ہے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازتیں اللہ حافظ